موسیقی بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آئیے اب نظر ڈالیں گے مزید خبروں پر سپریم کورٹ نے وارہ نسی کے ایک سویل عدالت سے کہا ہے کہ وہ گیان واپی مسجد میں ویڈیو گرافی سروے تنازے کے معاملے میں جمعیرات کو سماعت نہ کریں اور نہ ہی کوئی فیصلہ کریں جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرزیمہ کے بینچ نے ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جہن کے عرضی پر سماعت انیس ماہی تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کی مزید سماعت جمعہ کو سے پہر تین بجے کریں گے مسجد کی طرف سے پیشوی ایڈوکیٹ ایچ احمدی نے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت ملتوی کرنے کی ہندو درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اب ایک اور مسجد کو بھی سیل کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے مطالقہ فریقوں کے دلائل سنے کے بعد وارہ نسی کی سویل عدالت کو ہدایت دی کے وہ گیان واپی مسجد سروے تنازے سے مطالق معاملے کی آج سماعت یا فیصلہ نہ کریں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ہندوستان ایک نئے مستقبل کے لیے تیار ملک کے طور پر اُبھر رہا ہندوستان پوری دنیا کے لیے امید کے کیران ہیں گزرات کے ورڑ را مینج میرات کو نوجوانوں کے قیم سے ورچول خطاب کردے ہوئے وزیراعظم موڈی نے کہا ہندوستان آج دنیا کی نئی امید ہیں ہم پوری انسانیت کو یوگا کا راستہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو آئیورویت کی طاقت سے مطارف کروا رہے ہیں ہم ایک ایسی قوم کے طور پر اُبھر رہے ہیں جو سوف ویڈ سے قلعہ تیک ایک نئے مستقبل کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ تمام ہم وطنوں کو مل کر ایسا ہندوستان بنانا ہے جو پوری انسانیت کو نئی سمت دیں انہوں نے کہا ہم سب کو ایک ایسا نئے ہندوستان بنانے کا عہد کرنا ہوگا جو نئی سونچ اور پرانی سخافت دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں جس سے پوری نسل انسانی کو سمت ملے سماج وادی پارٹی ایس پی کے سینئر لیڈر آزم خان کو سپریم کورٹ نے جمعیرات کو آخری مقدم میں بھی عبوری زمانت دیں تو اس کے بعد ان کی رہائی کا راستہ تقریباً صاف ہونے سے رامپور میں ان کے اہامیوں کے درمیان جشن کا ماحول ہے اس موقع پر ایس پی کے زلی صدر وریندر گوئل سمیت درجنوں حامیوں نے دوہری عید کی خوشی کا دن بتایا ہے گوئل نے کہا کہ آج انسانیت گنگا جمنی تحصیب اور محبت کی جیت ہوئی ہیں سب ہی میں خوشی کا ماحول ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزم خان جس دن رامپور پہنچیں گے اس دن زورو شور کے ساتھ شاندار طریقے سے ان کا استقبال اور جشن منایا جائے گا اس پی کے توپ خانہ واقع دار العلوم دفتر پر ان کے حامیوں نے جمع ہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور کہا کہ آج عید کا دن ہے کانپور میں بامتابق آج ہند جمعیت العلوم اتر پردیش کے ذریعت امام شہر خازی کانپور کے ذریعت امام بنارس میں واقع غریب نواز گیسٹ ہاؤس میں گیانواپی مسجد واقع کے حوالے سے ماحول کو خراب کرنے والوں کی سخت مذہمت کرتے ہوئے روپا مسکوائر نے کہا کہ گیانواپی واردنسی واقع کو مذہبی رنگ دینے کے بہانے ہندو مسلم کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی ایک بڑی سازس کی جا رہی ہیں اور یہ ملک کے امن اور سکون کو خراب کرنے کی کوشش ہیں لوگوں کی املاک کو بہت نقصان پہنچا لیکن افسوس بابری مسجد کے انہدام کے ملزمان جن کا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے بھی تذکرہ کیا اور مانا کہ وہ ملزم ہیں لیکن انہیں آج تک سزا نہیں ملی اور ایک نیا تنازیہ کھڑا ہو گیا پیدا ہوا ہے انصاب پر ایمان اور یقین کو بھی شدید چھوٹ لگی ہیں اور انصاب پر سوال یا نشان لگ رہا ہے شہر خاضی کانپور حضرت علمہ مفتی محمد ساقیب ادیب مصابی مذباہی نے سوال کیا ہے کہ انیس سو سنتیس اور انیس سو بیالیس کے سروے میں یہ مبینہ شیولنگ جو سروے ٹیم کو ملا تھا وہاں موجود نہیں تھا اگر موجود نہیں تھا تو آج کیسے ملا وضو خانے کو چشمہ نہ صرف مسلمانوں کے ایمان سے کھلوار ہے بلکہ ملک کے سیکولرزم، ایمیج، آئین اور سماجی ڈھانچے پر بھی ایک سوڑ دار حملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد ساقیب ادیب ادیب بھائی شہر خاضی کانپور آج کھلہین جمعیت العوام کے بینر سلے ایک نندہ پر استاؤ رکھا گیا اور مضمتی کانفرنس کی گئی کہ جس طریقے سے شہر اور ملک کے حالات خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں سب سے ابرتا ہوا مسئلہ گیانوابی مسجد کا ہے جو گیانوابی مسجد کے تعلق سے جب 1991 میں ایک ایک ایکٹ بھی پاس ہے کہ بابری مسجد کے علاوہ کسی بھی دھارمی کے ستھل کو نہیں چھوا جائے گا جو جس طریقے سے ہے اسی طریقے پر رہے گا کسی کا بھی دھارمی کے ستھل ہو اور 1937 میں جب جج نے یہ فیصلہ کر دیا کہ پوری کی پوری اوپر سے لے کے نیچے تلق مسجد ہے تو اس میں کیس داخل کرنے کے بعد اس میں پیٹیشن داخل کرنے کے بعد اس پر سنوائی کر رہے ہیں جو بلکل بے بنیاد ہے نہ اس پر سنوائی کرنی چاہیے نہ اس پر کچھ کرنا چاہیے جو مسجد جب 1937 میں بتا دی گئی پوری اوپر سے نیچے تک مسجد ہے تو اسی کے تحت کام ہونا چاہیے اور 1991 کے ایکٹ کا اُلنگن نہیں ہونا چاہیے 1991 کے ایکٹ کے اُلنگن بھی ہوا بہرحال اب یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں معاملہ وچارہ دین ہیں اور وہاں پہ لوگ گئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججو سے جو وہاں پہ بینٹ سے بیٹھے گی ہے جو بھی فیصلہ دیں گے تو اس بات کا دیان نکے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے گنگا جمنی تہذیب والا ملک ہے تو کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو بلکہ ایک وقار والا فیصلہ ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق جو چیزیں آ جاتی ہیں اسی کے مطابق اپنے فیصلے کو بروے کار لانا چاہیے کانپور کے بجریہ دھانا علاقے کے تحت دوہرے قتل کی واردات سے سنسنی پھیل گئی کرائے کے مکان میں رہنے والے شیوم اور جولی کی ایک سال خبر اجتے ماہ شادی ہوئی تھیں شیوم چارٹ کی ٹوکری میں ڈال کر اپنا اور خاندھان کا پیٹ پالتی تھیں رات گئے دونوں کمروں میں سو گئے تھے کہ صبح دونوں کی ناشے کمرے میں ملی واقعی کا علم اس وقت ہوا جب متوفی کے والد گھر پہنچے تو بیٹے اور بیٹی کی ناشے دیکھیں سوسر جس کے بعد پولیس فوری طور پر جائے وخوا پر پہنچی جس کے بعد ایک سو بارہ پر ڈائل کیا گیا واقعی کی تلا دی گئی جس کے بعد پولیس کمیشنر ویجے مینہ جوائنٹ پولیس کمیشنر ڈی سی پی ویسٹ اور پولیس فورس اور فرانزکس ٹیم موقع پر پہنچ گئیں اطلاع کے بعد موقع پر پہنچے کمیشنر ویجے مینہ نے بتایا ہے کہ دونوں میاں بیوی رات دیر گئے میش دے کر سو گئے اور صبح دونوں کی ناشے کمرے سے ملی خوف کا ایک ہی راستہ ہے کہیں اندر سے جانے کہ یہ واقعہ کیا ہے اس پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہیں واقعی کا جلد پتا چل جائے گا پولیس کے مطابق دوہرہ قتل تیز دار ہتیار سے کیا گیا ہے رمیش دیواری جی کا بھر ہے جس میں یہ لوگ رائے پہ رہے تھے پورے مکان میں کاریب چھے رائے دار تھے اور کاریب 20-25 راتری میں یہ لوگ مہچ ہوگا رہے تھے اور صبح پتا جی نے انفول کیا کہ رات کو گھٹنا گھٹیت ہو گئی اب کو کسی چاکو سے بیٹے اور بھوو کی تہتے گئے پولیس تدکال موقع پر پہنچی ہم درشتہ دیگاری سبی لوگ آئے اور سارے پہلوں پر دیکھا گیا اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے گھٹنا کا شیگری انعبرن ہوگا پرتھن درشتہ چونکہ پورا مکان بند ہے ایک ہی جانے کا راستہ ہے اور وہ بھی صبح بند ملائے رہیسا پرتیت ہوتا ہے کہ اندر ہی کسی کے دوارہ کی ہوئی ہے تو ساری پوشتاچ کی جا رہی ہے اور گھٹنا کا شیگری انعبرن کی ہوگا کیا کام کرتا تھا یہ ہمچے کا کام کرتا تھا چارٹ کا کام کرتا تھا بگل میں ہمنا ٹھیلہ لگا تھا کلیان پور تھانا علاقے کے صاحب نگر علاقے میں رہنے والی ایک لڑکی نے ڈی سی پی ویسٹن کو شکایت دے کر اپنے والد اور ساتھیوں پر سنگین احضامات لگائے ہیں لڑکی کے مطابق ڈی سی پی نے کاروائی کی یقین دہا نکرائی ہیں لڑکی نے بتایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں اور والدہ کی روزی روٹی کم آ رہی ہیں باپ بہت دبنگ اور بے کردار ہیں پہلی بیوی کو چھوڑنے کے بعد اس نے میری ماں سے شادی کر لی اور اب تیسری عورت سے محبت کے تعلقات چل رہی ہیں لڑکی کے مطابق اس کے والد نے سولہ سال کی عمر میں ایک ادھر عمر چالیس سالہ شخص سے تیس ہزار روپے لے کر زبردستی اس کی شادی کرا دی تھی جس کے بعد شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اپنے مائکے میں رہ رہی ہیں اور والد شیام لال دوسری خاتون کے ساتھ الگ رہ رہی ہیں سہام نگر ایک سوٹھانی بیئیوٹے چھے یہ مکان نمبر ہے اور میرے پتا جی کا نام اور انہوں نے پہلی شادی کی تھی تو انہوں نے پہلی شادی کی چھوڑ دی پتنی اب میری ممی سے انہوں نے شادی کی ہے میری ممی کو چھوڑ کے کسی تیسری اپاس رہ رہا ہے گھر میں ان کا آنا جانا رات میں رہتے نہیں ہیں دیکھ دو مہنے سے اور گھر میں ان کا آنا ہے اب اکیلے نہیں آتے دو تین لوگوں کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں اور نسے میں آتے ہیں اپنا بھی دارو پیئے رہیتے ہیں ان کے دو تین لوگ جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی دارو پیئے رہیتے ہیں اور آٹھ دارو کے دن آئے تھے اور انہوں نے تالہ توڑ کے ساری جولری لے گئے اور جب ممی نے بولا تو ممی کوئی گالی گلوز مارکیت وغیرہ کیا اور ممی کے ہاتھ میں چور بھی لگی ہوئی ہے اب بتائیے میری بوڑی ماں ہم دو تین سال سے پال نہیں ہیں تو کیا یہی ادھر اندھا ایسا کرتا رہے گا اور کسی ہم جائے کام کریلا میں انیس مئی کو الگ الگ مقامات پر بہت بھاری چوبیس گھنٹے میں بارہ سے بیس سینٹی میٹر سے بہت زیادہ بھاری چوبیس گھنٹے میں سات سے گیارہ سینٹی میٹر بارش ہونے کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی کچھ دیگر مقامات پر بہت بھاری چوبیس گھنٹوں میں مہگمہ موسمیات دن جمعیرات کو کہا کہ بیس اکیس اور بائیس مئی کو کریلا میں الگ تھلک مقامات پر بھاری بارش چوبیس گھنٹوں میں سات سینٹی میٹر سے گیارہ سینٹی میٹر کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی انیس بیس اکیس اور بائیس مئی کو کریلا اور لکشدیپ میں الگ تھلک مقامات پر گرد چھمک کے ساتھ توفان کا امکان ہے اس دوران کریلا کے ساحل اور لکشدیپ کے علاقے میں ہواہ کی رفتار چالی سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچنے کا امکان ہے جس کے وجہ سے ماہگیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں مچھلی پکڑنے سے گریس کریں جمعو کشمیر کے زلہ پونچ میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ لگنے والے جنگل میں لگی بھیانک آگ سے بارودی سرنگوں کے دھماکے ہوئے ہیں زرائے نے بتایا ہے کہ قدشتہ دنوں پونچ کے منکوٹ میندھر سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ لگنے والی جنگل میں آگ نمودار ہوئی جس کے ایک وسیع الاریز علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے زرائے کے مطابق آگ سے سرسبز سونی کو شدید نقصان پہنچا ہے اگرچہ مختلف سیکٹروں میں لگی آگ پر خواب پا لیا گیا تاہم زیر زمین بارودی سرنگے پھٹنے سے لوگ خوف زدہ ہے معلوم ہوا ہے کہ پچھلے دو تین دنوں سے پولیس فوج اور فائر اور ایمرجنسی محکومے کی ٹیمیں آنگ بجھانے کی کاروائی میں مصروف ہیں جس دوران کئی ایک کو چوڑ بھی آئی ہیں جموع کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بارہ مولامی شراب کی دکانوں پر ہوئے گرینیڈ حملے میں ملاویس لشکرے تیباز سے باوستہ چار جنگ جو اور ایک ایانتکار کو گرفتار کیا گیا ہے آجی کشمیر و جا کمار کے مطابق گرفتار شدگان کے خبزے سے تیز گرینیڈ پانچ پسٹول اور دیگر قابل اعتراض مواد برامت کر کے ضبط کر لیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے فنلینڈ اور سویڈن کی شمالی بہر اوکیانوس معاہرے کی تنظیم نیٹو میں شمالیت کی باتشیت کے دوران کہا کہ وہ ان دونوں ممالک ساتھ مل کر کام کرنا پسند کریں گے تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں محتاط رہا جا سکے صدر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا نیٹو میں شامل ہونے کے لیے ان دونوں ممالک درخواستوں پر غور و خوص کے دوران امریکہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم فنلینڈ اور سویڈن کے ساتھ اپنی مجھترکہ سلامتی کے خاطر کسی بھی خطرے کے طریقے محتاط رہنے اور کسی بھی حملے کے خطرے کو روکنے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کریں گے بائیڈن نے کہا کہ وہ سویڈن اور فنلینڈ کو فوج اتحاد کا حصہ بنانے کے لیے امریکی کانگریس و نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے امریکہ نے یوکرین کو الارٹ کی جانے والے گولہ باروت کی تقریباً پچی اتر فیصد تخصیم کی ہیں امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے یہ اطلاع دی ہیں کربی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہم یوکرین کو ایک سو پچپن گولہ باروت کے دو لاکھ نو ہزار راؤنڈ دینے کے لیے پرعظم ہیں اور ابھی تک یوکرینی فوج کو پچی اتر فیصدی سے زیادہ گولہ باروت تخصیم کی جا چکی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین سے کیے وعدے کے مطابق گیارہ ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹروں میں سے تین کو تخصیم کی جا چکی ہیں ترجمان نے کہا یوکرین فوج سے وعدے کے مطابق پہلے ہی تین سو میں سے سو سے زیادہ سویچ بلیڈ ڈرون میزائل اور دس فینکس ڈرون بھیج چکے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو تین اشاریہ چار ارب ڈالر سے زیادہ کی سیکیورٹی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے علاوہ صدر نے امریکی کانگریس سے یوکرین کے لیے تین تیس ارب ڈالر کی مدد دینے کی بات کہی تھی جس میں سے بیس ارب ڈالر تک کی سیکیورٹی مدد دی جائے گی آزربائیڈن کے صدر علیف نے کہا ہے کہ باکو یروان کے ساتھ اپنے تعلقات کو معامل پر لانے کے لیے آمان معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں علیف نے بودھ کو آزربائیڈن لتھوانیا بزنس فورم کے موقع پر باکو میں لتھوانیا کے صدر گیتان آنس نو سیدہ سے ملاقات کی اس دوران صدری نے کہا یقینا ہم نے آزربائیڈن اور آرمینہ کے درمیان معامل پر آنے کی عمل پر بات چیت کی ہیں پاکستان کے نو منتخف وزیر خارجہ بلاو البھٹو زرداری نے ماسکو کے دورے کی امید ظاہر کی ہیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے اب تک روس اور ماسکو کے دورے کا کوئی موقع نہیں ملا لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا موقع ملے گا اہم بات یہ ہے کہ نو اپریل کو پاکستانی پارلیمنٹ نے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا تھا یہ تحریک ایک سو چوریتر اشاریہ سیفر کے متفقہ ووٹ سے کامیاب ہوئے اس کے بعد گیارہ اپریل کو پارلیمنٹ رینز کے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیا وزیراعظم منتخف کیا اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھی نظر ہیڈ لائنس پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد ریاستی وزیر کے اطارہ کرامہ راو لندن کے دورے میں مصروف لندن میں منقضات ایسری گول میز کانفرنس میں کی شرکت لندن میں آٹو موبائل انڈسٹری کے ذمہ داروں سے کی ملاقات تیلنگانہ حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے کروڑا روپے کے فنڈس خرچ کرنے کے لئے تیار امیر پیٹ میں مختلف ترقیاتی کاموں کی سنگے بنیاد تقریب سے ریاستی وزیر سری نواز یہ آدو کا خطاب ریاستی وزیر سری نواز گوہر نے مہکمہ برقی کے عالی عہدداروں کے ساتھ لیا جائزہ اشلاس مینی ٹینگ بند میں تعمیر کی جانے والے جزیرہ نمہ اور مینی شلپا رامم کے لئے برقی لائن کی تنصیب پر کیا تبادل خیال ایارس امیدوار روی چندرہ نے راج سبا نشیز کے لئے پرچہ نام زدگی کیا داخل ریاستی وزیرا دیا کر روستی آتی رات اور وہ دیگر نے روی چندرہ کو دی مبارک بات ریاستی وزیرا جیک امان نیرنجن ریٹی وہ دیگر نے کھمم جنرل ہاسپٹل کا کیا دورہ ہاسپٹل میں زریلاج بدم شریعہ وارڈ ایاب تابی رامیہ سے ملاقات کر کے کی آیادت تیلنگانہ اور آندرہ پردیش میں شدید گرمی سے راحت کے کوئی آسا نہیں آئندہ دو تا تین دن مزید گرمی کی لہر پر قرار رہنے میں کمم موسمیات کی پیش خیاسی تیلنگانہ ایکسپریس میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے چی ٹی وی آپ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی